بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس سیشن میں کافی سارے کمینٹس تھے ہماری لاسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نے کسٹم انسپیکٹر کے پوسٹ کے بارے میں بتایا تھا کچھ سٹوڈنٹس ایسپیرنٹس ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کمپلیٹ انفرمیشن دیں اس کے بارے میں تو کس طرح کی جاب اس کی کیا ڈیوٹیز بغیرہ ہیں سیروری کیا ہوگی تو کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں بتا دیں جس طریقے سے باقی جاب کا بتاتے ہیں تو اسی سلسلے میں یہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن اب ہم دیں گے اسی پوری ویڈیو میں اور آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فیس بک اور ویڈس اپ کا گروپ مل جائے گا آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ڈیٹیل میں بھی انفرمیشن ہے یا جو کوئی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ایزلی اکسیس میں آ جائیں تو ڈیوٹیز اور ریسپونسیبیلٹیز آف ایک کسٹم انسپیکٹر سب سے پہلے پریونشن آف سمگلن یعنی کی بارڈر ایڈیا میں یہ جو روٹ لینکس ہوتے ہیں کسٹم والے وہاں پہ ان کی سرپرائز چیک کر رہے ہوتے ہیں گیدرنگ انفرمیشن انڈ انٹریجنس تو جہاں سے بھی ان کو پتا چلتا ہے تو جا کے بڑی پاورفل ڈیپارٹمنٹ بھی ہے اور اوورال سیڈ بھی تو کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ان کو انفرمیشن اور انٹریجنس بیس پہ ان کا کام ہوتا ہے لینکس ہوتے ہیں پریونشن آف ریونیو لیکیج اینڈ ایویشن اگر کوئی اپنی ڈیوٹیز وغیرہ نہیں پیگارا تو اس کو ڈیٹرمن کرنا کہ جہاں سے بھی سمان آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو چیک کرنا اور جس نے ڈاکومنٹس میں اپنی چیزیں شو کی ہوئی ہیں ورث کے ساتھ سے اس کو دیکھنا کہ یہ پرپر ٹھیک ہے کہ ہی مس ڈیکلیریشن تو نہیں ہے نیکس ہے انویسٹیگیشن انسپیکشن آف پرسن کامن کیریئر گوڈز اینڈ مرچنڈائیز آرائیونگ ان اور ڈیپارٹنگ فام کانٹری اینڈو ڈیٹیکٹ وائیلیشن آف ایمیگریشن آف کسٹم گزارس آف اینڈ ریولیشن تو یہاں پہ ساری چیزیں کبر ہو جاتے ہیں کہ کامن کیریئر ہے کسی پرسن کی تلاشی چیک کرنا گوڈز کوئی گاڑی آ رہی ہے سمان آ رہا ہے چیزیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ کانٹری سے کچھ چیزیں جا رہی ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا وائیلیشن اور ان کے انمیگریشن جو ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس یا ان کی ساری کی ساری لیگل چیزیں چیک کرنا یہ ان کی ڈیوٹیز اور ریسپانسیبیلیٹیز ہوتی ہیں جو براڈ ایڈیز میں ہم بات کریں اس کے بعد qualification physical standard fitness کیا required ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل بتا جاتا ہے 2nd class اور grade c bachelor degree from recognized university with economics یعنی کہ bachelor کیا ہے تو simple ایک سبجیکٹ economics کا پڑا ہے تو بھی آپ eligible ہیں کامرس ہے تو بھی eligible ہیں اگر آپ نے ایسے optional statistics پڑی ہوئی ہے یا ویسے overall statistics پڑی ہوئی ہے تو بھی آپ eligible ہیں اگر accounting کا سبجیکٹ پڑا ہے computer science آپ نے جیسے کہ PIT وغیرہ کیا ہوا ہے law یعنی کہ آپ نے lb کیا ہے فارمیسی کی ہوئی ہے chemistry اور physics جو ہے یہ آپ نے پڑے ہوئے ہیں بیچلر میں as one of these subjects آگے پھر ہے BSC engineering in any specialty BSC engineering جو ہے وہ کسی بھی specialty میں وہ سارے کے سارے eligible minimum height 5 foot 6 inch آئیے اور female کے لیے 5 foot 2 inch آئیے male کے لیے minimum جو chest measurement ہے وہ 32 normal اور with expansion یعنی کہ sans لے کے 33.5 یعنی کہ ساڑھے 33 ہونی چاہیے اس کے علاوہ computer literacy up to the level of ms word, powerpoint, ms excel تو یہ آپ کو کوئی issue نہیں ہے یہ ہم جب course کی تیاری کروا رہے ہوں گے تو یہ ہم command کروا دیں گے اب اس پر آپ کو پریشانی کی ضرورت لینے کی نہیں اگر آپ کو مصافیت جتنا نہیں بھی آتا تو age limit جو ہے وہ 20 سے لے کے 28 سال تک ہے اور 5 سال سب کے لیے relaxation ہے اس کے لیے کسی قسم کی کوئی condition نہیں ہے کہ کس کو ہے کس کو نہیں جنرل ہے عارق کے لیے gender both male اور female eligible ہیں اس post پر apply کرنے کے لیے سیلری کی بات کریں تو اب تو تھوڑی سی اس کی ہوگی change بھی ہوتی ہے کیونکہ کچھ allowances ایسے ہوتے ہیں place to place change ہوتے ہیں performance allowances ہوتے ہیں وہ extra ہوتے ہیں لیکن basic pay کی اگر بات کی جائے اور جو لازمی کسی بھی department میں اگر 16 grade میں کوئی افسر جائے گا تو اس کی جو سیلری ہوتی ہے وہ تقریبا 45,000 per month ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کسٹم انسپیکٹر کی بات کریں تو گورمنٹ کی residence وغیرہ ہوتی ہے اور اگر وہاں پہ آپ کو with family گھر لینا ہے تو hiring بھی آپ کو ملتی ہے تو اس کا بھی تقریباً آپ کا بی پی ایسے سکسٹین کا ڈراؤنڈ ڈرینٹی تھاؤنڈ کے آپ کے وہ بھی بان جاتے ہیں تو سیلیکشن کے پروسیجر کے اگر بات کریں جس نے پہلے اف پی ایسے میں اپلائی نہیں کیا ان کے لیے یہ چیز ہے جنہوں نے اپلائی کیا ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے پروسیجر کا فیڈرل پبلک سرویس کمیشن shall conduct the exam through پروسیجر as follows eligible candidates are called for written exam 100 mark کا جو screening test ہوتا ہے سب سے پہلے اس کیلئے successful candidates are called for their interview اس میں descriptive test بھی called کیا جا سکتا ہے لیکن screen in test کے بعد interview ہوتا ہے finally qualified candidates are recommended to FBR for their appointment پھر لیٹر چلا جاتا ہے federal board of revenue کہ یہ لوگ ہم نے شابلس کی ہیں ان کو آپ فردر جو ہے وہ point کر سکتے ہیں training as prescribed by the government اور وہاں پہ FBR training ان سے کرواتا ہے apply کیسے کرنا applicant should submit their applications online through FBSC website تو website سے ہی صرف آپ نے apply کرنا اور جو farm print ہوگا اس کو apply کرنے والے farm وہ اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہیں بھیجنا کہیں نہیں ہوتا نہ کہیں کچھ نہیں صرف fees mandatory ہوتا ہے پہلے جمع کروانے within date apply کرنے کے لئے آپ نے fees جمع کروانے ہوتا ہے اور online apply کرنا ہوتا ہے within time کہیں یہ نہ کہ fees جمع کروائے اور online apply نہ کریں کئی ایسے ہوتے ہیں اور وہ ultimately آپ یہ ہی سمجھیں کہ آپ نے apply نہیں کیا تو لازمی online farm fill کرنا FBSC کے website پہ available ہوتا ہے اب تھوڑے syllabus کی بھی بات کر لیتے ہیں اور exam کی بات کر لیتے ہیں FBSC has given syllabus for the oversight exam جو پہلے عام طرف پر syllabus ہوتا ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی تو اس کا announce جب date close ہوگی اور next month میں ہوگا تو وہ ہوگا انگلیش پارٹ کے 20 marks ہوتے ہیں اور اس میں pass ہونے لازمی ہوتا ہے اور کم اکم دس نمبر اس میں ہونا ضروری ہیں اور اس لئے اس کو آپ نے enlightenment لینا اکثر لوگوں کے انگلیش week ہوتی ہے اس کو focus میں رکھیں grammar کی usage اور sentence structure یہ انگلیش کے 20 marks میں آتے ہیں part 2 میں general intelligence test 80 marks کا ہوتا ہے جس میں basic math current affairs جو کہ پچھلے دو سال کا تقریباً جو ہے وہ focus میں ہوتا ہے پاکستان affair اور Islamic study ڈیڈیو ہے basic level کے ہوتے ہیں everyday science اور general science اس میں سے question ہوتے ہیں اور equal weight کے سب کو math ساتے ہیں in exam of inspector custom یعنی custom inspector intelligence officer and appraising valuation officer آلکھل کہا ہے کمپیوٹر کا MS office کا جو knowledge ہے وہ ہونا بھی لازمی اور وہ اس میں تو preparation کس طرح کریں گے part preparation of mcq paper candidates are required to prepare english پاکستان تو یہ سارت object جو ہم نے mention کی ہے وہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور howard academy conception تیاری کرواتی ہے ہماری ویب سائٹ ہے www.howardacademy.com اور آج سے ہم اس کا session open کر رہے ہیں آپ ہمارے گھر بیٹھے جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ اکسیس کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ complete کے lectures آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے اتنے easy ہوتے ہیں understand کرنا کہ آپ ساتھ میں جیسے lecture چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں practice کرتے جائیں سنتے جائیں اگر اپنے notes بناتے جائیں تو آپ کے لئے بہت آسان ہو سکتا ہے otherwise تو بندے کا کام کیا ہوتا ہے لڑکے پریشان اس لئے ہو جاتے ہیں کہ ہم مارکیٹ میں اذنی books ہیں تو کہاں سے تیاری کریں اور اس دفعہ ہم کوشش بھی کریں گے کوئی اچھی سی جو بک ہے contents میں اور اس کے علاوہ جو زیادہ نیماند ہوگی آپ لوگوں کی وہ بک بھی ہم pdf فارم میں available کر دیں گے ویب سائٹ پر لہٰذا آپ کو books اگر اپرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے mcq pattern کی books کو کبھی فوکس نہ کریں آپ کو knowledge build نہیں ہوگا concept نہیں بنیں گے جب تک آپ چیزوں کو تھارولی نہیں کرتے جو week areas ہیں ان پر practice نہیں کرتے اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں تو fpsc کے exam میں میریٹ پہ آنا بہت مشکل ہے ہماری فیسس اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو آپ کو convenience ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ وہ صرف اور صرف material collect کرتے رہے اور پڑھنے کے ٹائم ڈل ہی نہیں کرتا اقصاف کافی میں چیزوں کو پڑھنے کے اور جو books available ہوتی ہیں وہ ہوتی mcq pattern کیوں کے کچھ پیج یاد کریں تو وہ پھر mix ہونا شروع جاتے ہیں تو ہم online class آج شروع کر رہے ہیں course open ہو جائے گا آپ join کر سکتے ہیں اور best ہے online choice ہے آج کل کے حالات میں especially جو remote areas میں رہتے ہیں female جو ہوتی ہیں وہ گھر سے کسی اور academy میں نہیں جا سکتی اور وہ لوگ جو financially weak ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی fees pay نہیں کر سکتے تو ان کے لئے ایک نعمت سے یہ چیز کم نہیں ہے registration open ہے آپ whatsapp بھی contact کر سکتے ہیں procedure کے لئے اور سارے ڈیٹیل کے لئے number ہے 0333-570-646 جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ڈسکرپشن میں facebook اور whatsapp groups کے بھی link ہیں اور باقی بھی ہماری classes جو ہیں وہ چل رہی ہیں valuation officer senior auditor کی senior auditor کی interview کی اس کے لئے patrol officer کی national saving officer AD anti-narcotech SSD TGT physical and computer instructor کے بھی اور account officer اور accountant کی بھی classes ہماری چل رہی ہیں senior auditor کا interview کافی فوکس میں ہے اور ہم اس کی بھی مکمل تیاری کروا رہے ہیں آپ لوگوں کے اگر کسی جاننے والے نے test qualify کیا اور اس کو فورم کا نئے پتہ آپ ان کو بھی share کر سکتے ہیں تو all the best اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بہترین موسیقی